اتراخنڈ ایکسپرس سرکار سماوشی بجٹ پیش کرے گی اس کے ساتھ ہی قریب یوہ کسان اور مہلاؤں کا اس بجٹ میں خاص تیار رکھا گیا ہے سرکار صدر میں 89,000 کروڑوں سے زیادہ کا بجٹ پیش کر سکتی ہے بجٹ کو لے کر سرکار نے خاص تیاریاں کی ہیں بجٹ کو لے کر سرکار بھی کافی اتصاحت ہے اس بار بجٹ کو پیش کرنے کے لیے سرکار نے بجٹ سطر دیرہ دون میں ہی رکھا ہے بجٹ 2024-2025 کو سرکار نے اس پرکار سے بنایا ہے کہ آنے والے اس سمیہ کے لیے مہلاؤں کو اور سشکت بنایا جائے تاکہ مہلائیں اپنے پیروپوار کھڑی ہو سکیں اتصاحت کی ماتر شکتی کو سشکت کرنے کے لیے اس بجٹ نے کافی پرابدھان رکھے گئے ہیں کل سے شروع ہونے والے ویدھان سبا کے بجٹ سطر میں دھامی سرکار پبلک پرائیویٹ ڈیمیج ریکاوری بل لائے گی صدن میں پاس ہونے کے بعد قانون بنے گا اس بل کے تحت ویروت پدرشن اور ہرطال کے دوران اپدروی ساروزینی کو اور نیچی سمپتی کو نقصان پہنچاتے ہیں تو اس نقصان کی وسولی انہی اپدرویوں سے کی جائے گی نقصان کا آنکلن اور اس کی بھرپائی کے لیے ریٹائرڈ زلاجج کے دیکشتہ میں ٹریبیونل کا گھٹھن کیا جائے گا وہیں پبلک پرائیویٹ ڈیمیج ریکاوری بل کو لے کر بی جی پی ویدھائکوں کا کہنا ہے کہ یہ سواغت یوگی قدم ہے بروت پرشن لوگوں کا عدیکار ہے لیکن توڑ پور پر سکت ایکشن ہونا ہی چاہیے تو وہیں کانگریس کا کہنا ہے کہ سرکار اس بل کے ذریعے کو ڈرا رہی ہے جنتہ کی آواز دبانے کی کوشش ہو رہی ہے قبل سے لوگوں کو ڈرا رہی ہے سرکار کانگریس کا یہ کہنا ہے جنتہ کی آواز دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے نیڑے کے لیے مانی مکھے مندری جی کو بہت بہت بدھائی دینا چاہوں گا اور یہ نیڑے بہت ہی پردیش ہیتھ کے لیے ہے بہت ہی اچھا نیڑے ہیں کہ جو سمپتی کوئی نقصان پہنچنے کا کام کریں گے چاہے وہ سرکار کی سمپتی ہو چاہے بیک تکت سمپتی ہو اس میں اگر کوئی توڑھوڑ کا کام کرتا ہے جو ہے آندولن کیسے بھی ہو پرنتو وہ اصولی انہی لوگوں سے ہونی چاہیے اور اس طرح سے کم سے کم سچیت بھی رہتا ہے آدمی پہلے ہی اگر یہ بل آ جاتا تو بہت ہی اچھا ہوتا بہت ہی بہترین ہوتا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہلدوانی کی جو گھٹا گھٹی ہے اس میں بھی جو سرکار کاروائی کر رہی ہے وہ ایک سکاراتمک ہے اور بہت اچھی کاروائی کر رہی ہے میں مکھے بندل جی کو پناہ بہت بہت درجمات کی اپیت کر رہی ہے ساتھی جو یہ بیدھیک لا رہی ہے سرکار اس میں جو جن بیرودی نیتیاں جو نرنے سرکار لے رہی ہے اس کے خلاف جو ہے کوئی آواز نے اٹھا اس لئے درانے کا دبانے کا کام کر رہی ہے آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں سرکار جو نقل بیرودی قانون کی بات کرتی ہے تو نقل بیرودی قانون بھی اگر آپ دیکھیں گے تو سرکار نقل مافیاں کو مدد کرنے کے لئے لائی اس میں جو آپ نے کہا کہ جو افوا فیل آئے گا مطلب جو کہے گا کہ نقل ہو رہی ہے کوئی بھی ایبیڈینس لا کر کہاں سے دے گا وہ تو سرکار رہ کام ہے جب نقل کی سکبگاٹ اسے پتا چلے گی تو اس پہ کہے گا تو اس پہ آپ مقدمت لگا دیں گے اسی طرح میں اس ویل کو بھی لا رہے ہیں تاکہ لوگ اپنی آواز نے اٹھا سکیں ابی بیقت کی آجادی کا جو عدھکار ہے جو انگریجیوں کے جوانے میں بھی مارے پاس تھا کہ ہم جو ہے کہ پردسن کرتے تھے دھرنے کرتے تھے جلوس نکالتے تھے اسے یہ باتی جنتہ پارٹی اس سے بھی جیادہ ہندوستان کے لوگوں کی آواز کو دبانے کے لیے ایسے کانون لاری ہے سنوار سے اتراخن ویدان سبا کا بجٹ سیشن شروع ہونے جارائے سوہیوار کو ریتا پرتپکش ششپال کے گھر پر کونگے سودار مدلل کی میٹنگ ہوئی میٹنگ میں صدن میں ستہ پکش کو گھیرنے کی رنیتی تیار کی گئی ان مدلوں کے لیے ستیار کی گئی جن کو پارٹی ویدھائک پرمکتہ کے ساتھ صدن میں اٹھائیں گے یہ بھی تیہ کیا گیا ہے کہ اس بار ویدان سبا کی گیلری میں بیٹھ کر دھرنا پدرشن نہیں کیا جائے گا اس کے علاوہ کانگریس بگڑتی کانون ویوستہ دستہ چار رچر سواس سیوائیں جر جر سڑکوں مہنگائی آدھی وشیوں پر سرکار کو صدن میں گھیرنے جا رہی ہے دستہ دیوی کانون ویوستہ بھرستہ چار بدحال سواس سیوائیں اور آبدہ کے بہت بڑا مدہ ہے آبدہ اور خستہ آگ ساتھیں ان ویشنوں پر وشتتوک سے تختہ ہوئی ہے عام طور پر ویدان سبا سیشن شروع ہونے سے ایک دن پہلے کاریمنٹلا سمیتی کی میٹنگ کے ساتھ ہی سردلیہ میٹنگ آئوجت کی جاتی ہے جس میں سپیکر صدن چلانے کے لیے سبھی سے سیوگ کی اپیل کرتی ہیں لیکن اس بار یہ دونوں میٹنگ نہیں ہوئی نیتا پرتپک ششپال نے کہا ہے یہ دروفہ کے جنک ہے ستہ پک شنصدی پرمپراؤں کا پالن نہیں کر رہا ہے اس طرح کا واترون اور اس طرح کا کاری شنصدی نیموں کی اندیکھی پرمپراؤں کا ترسکار یہ لوگتنچے کے لیے بہت ہی گھاتک ہے اور ہم اپیکسہ کرتے ہیں مانی ایدھر سویدان سوال سے ہم اپیکسہ کرتے ہیں مانی شنصدی کاریونتی سے کہ اس صبح کو کسی سے باہر نکلے سنوار سے شروع ہو رہے ویدان سبا ستر کو لے کر پولیس نے ٹریفک پلان جاری کر دیا ہے ستر کے دوران دھرنا پدرشن کو دیکھتے ہوئے پرگتی ویہار شراستری نگر بائی پاس ڈیفینس کلونی اور ویدان سبا تراہے پار بیریکیڈنگ لگانے کا کام بھی تیزی سے چل رہا ہے ستر کے دوران جلوس نکالنے کے لیے گاڑیوں کی پارکنگ بنو اسکول میں رہے گی وہیں بھاری وہانوں کو شہر کے باہر سے ہی ڈائیورٹ کیا جائے گا مصوری جانے والی گاڑیوں کے لیے بھی ٹریفک پلان تیار کیا گیا ہے اس میں جوکی والا سے ہی ان گاڑیوں کو رنگ روڈ کی طرف ڈائیورٹ کیا جائے گا سنوار سے شروع ہونا والے بجر ستر کو لے کر پولیس پرسازن کے تیاریاں شروع ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیدان سبا سے قریب تین سو میٹر چاروں طرف بیریکیٹڈ لگنا شروع ہو گیا کہ جس سے کسی بھی پرکار کا کوئی بھی بیدان سبا میں نہ جا پائے کیونکہ جب بھی ستر ہوتا ہے تب دیکھنے کو ملتا ہے کئی دھرنا پردستان اس دوران ہوتے ہیں لیکن اس کو لے کر پولیس پرسازن نے اپنی تیاریاں پوری کر لیے اور اس بیدان سبا ستر کے دوران جو عام جنتا ہے ان کو بھی خاصی دکتیں ہو سکتے ہیں کیونکہ رسپنا پل کے چاروں طرف پولیس نے بیریکیٹری لگا دی ہے اور اب پولیس نے پورا جو روٹ ڈائی ورڈ کا بھی ایک پورا پلان تیار کیا ہے دیرادون کے ہم بیٹھ کر سٹیڈیم کولا گڑ بے جان سار باور محصف کی شروعات ہو چکی ہے سی ایم پشکر سنگھ دامی نے محصف کی شروعات کی اس دوران سی ایم دامی نے لوگوں کے ساتھ جان سار باور کا پارمپریک نتے بھی کیا کارکرم میں ودایق منہ سنگھ چوہان بھی موجود رہے درادون میں پولیس نے قرائداروں کا ویریفیکیشن ابھیان چلایا جس میں ویریفیکیشن نہ کرانے والوں پر جرمانہ بھی لگایا کیا پولیس نے لبھے لاکھ سے زیادہ کا چالان وصول کیا ہے وہی ویریفیکیشن ڈرائیب میں پولیس کو تین سو چودہ سندگت بھی ملے سب ہی سندگتوں سے پولیس تھانے اور چوکیوں میں پوچھتاج کر رہی ہے وہیں پولیس نے قریب چھ ہزار لوگوں کا ویریفیکیشن کیا ہے ایک ایک کر بڑے نتاؤں کو توڑ کر کانگریس میں بھگدل مچانے کے بعد اب بی جے پی پکشیوں کے گھر میں جا کر کارکرتاؤں کی بیچ سے اندھماری کرنے والی ہے بی جے پی کے اس مایکرو پلان میں سنگٹھروں سرکار دونوں شامل ہیں لوگ سبح چناؤ کے مدنظر بی جے پی اب اپنے مایکرو پلان کو دھار دینے جا رہی ہے جس سے بوت پر رہنے والے ووٹرز ٹارگٹ پر ہیں اس کے تحت بی جے پی ویدھان سبھاگار بوت سے بھی نیچے پننا پرمک سمیلن کرنے جا رہی ہے شروعات بی پکش کے خاتے میں موجود ان تیئس بیدھان سبھاؤں سے ہوگی جن کو بیدھان سبھا چناؤں میں بی جے پی جیت نہیں پائی تھی ان سمیلنوں میں بی جے پی پردیش ادھیاکستو موجود رہیں گے ہی مکہ منتری پوشکر سنگھ دھامی بھی سبھی تیئس بیدھان سبھاؤں کے سمیلن میں شامل ہوں گے اس دوران پننا پرمکوں کو ادھک سے ادھک ووٹرز کو بوتھ تک لانے کے لیے پریرد کیا جائے گا اور ہمارے جو پننا پرمک ہیں پننا پرمکوں کی سمیلن ہم لوگ بیدھان سبھا کے انسوار کرنے والے ہیں اور شروعات ہم ان بیدھان سبھاؤں سے کریں گے جہاں ہم بیدھان سبھا کا چناؤں ہارے ہیں ان سمیلن میں پردیش کے مکہ منتری آدھرنی پوشکر سنگھ دھامی جی پردیش سدیکش مہندر بھڑ جی اور سبھی پردیش کے بریشت پتادیکاری ان بیدھان سبھا سمیلن میں رہیں گے سامل کرنا شروع کیا اور اب مائکور پلان کے تحت پننا پرمک سمیلنوں کے ذریعے آم موٹرز تک پہنچنے کی رڑنیتی پر کام ہو رہا ہے یعنی کہ صرف نیتاؤں پر ہی نہیں بیپکش کے رہے سہے ووٹ بینک کو بھی بی جے پی ساتھنے کی کوشش میں جھٹی ہے نیوز ایٹین کے لیے دہرادون سے سنین ناوپرہاد کی ریپورٹ اترکاشی کی گنگوٹری ویدھان سبھا میں کانگریس میں بڑی ٹوٹ ہو گیا آج کانگریس کے تین سو سے زیادہ کارکرطہ بی جے پی میں شامل ہوئے ہیں بی جے پی ویدائک سوریش چوہان نے سب ہی کو بی جے پی کی سہستہ دلائی کانگریس سے بی جے پی میں آئے کارکرطہوں کا کہنا ہے کہ وہ پی ایم موڈی اور سی ایم دھامی کی نیتیوں سے خوش ہو کر بھارتی انتہ پارٹی میں آئے ہیں چاروں طرف سے جو ہے تانتہ لگاو ہے اور ابھی بھی بہت ساری لمبی لوگوں کی ہے جس کا دوسرے چرن میں جو ہے لوگوں کو سامل کیا جائے گا تو یہ ایک سلسلہ جاری ہے اور لوگوں کا بھارتی جنتہ پارٹی کی جو بکاس کی دھارہ اور جو دیش کو آگے لے جانے کے لئے ماننے موڈی جی کا بیجن ہے اس سے سب لوگ جڑ رہے ہیں یہ ہمیں اللہیں بہت آپار کی کشی ہے ہشکیش کے تریوینی گھاٹ پر اچانک گنگا ردی کا جلسطر بڑھ گیا ہے جس کی وجہ سے تریوینی گھاٹ کے ٹاپو پر چھے پرٹک فس گئے جس میں چار پوروش و دو مائلائیں شامل تھیں وہیں سوچنا پار موقع پر پہنچی جل پولیس اور آبدہ رہا دل کی ٹیم نے سبھی ان کو سکشل ریسکیوں کیا اور آئیے اب دیکھتے ہیں پہاڑ کی دس پڑی خبریں پہاڑ ٹاپ ٹین سنوار سے دردون میں ویدان سبا کا بجٹ ستر کو لے کر سرکشا کے پکتہ انتصام کیے گئے ہیں دردون پولیس کے ساتھ کی دوسرے سنوں سے بھی پولیس اٹھیاں لگائی گئی ہیں پولیس نے بولٹ کے موڈیفائیڈ سیلینسر کے کلاف اپیان شروع کر دیا ہے پولیس بولٹ کو سینز کر کے آر اوپیوں کا چالان بھی کٹ رہی ہے پولی کے نگڑی جگانی گاؤں میں بھڑک نہیں ہونے سے لوگوں کو بھاری دکت کئی کلومیٹر پیدل سفر کی مضبوری بزرگ اور بیمار لوگ سیادہ پریشان پولی کی جن سمسیاؤں کو لے کر کل شہر پہ گوام آک روش ریلی نکالی جائے گی اس کے لیے چھاتر نیتاؤں نے بیٹھا کی ہے ہر پولہ میں بیجے پی نے تیج لوگ سبھا ابھیان کر دیا ہے چلد بستی سمپر کا ابھیان شروع کرنے کی پلانی ہر پولہ لوگ سبھا سیٹ کے امیدوار کو لے کر بیجے پی نے رائے شمالی شروع کر دیا ہے پر وکشکوں نے سرکیٹ ہاؤس میں کاریکر تاؤں کی رائے جانے ہیں باڑی کے مال روڈ میں گیس سیلنڈر سے بھائٹ رکھ خراب ہو گیا جسے گاڑیوں کے آواج آئی پوری طریقے سے بادیت ہو گئی اس کے بعد روٹ کو ڈائیورٹ کیا گیا ہے المولا میں دی بھومی اتیو گویاپار منگل کی نگر اکائی کا گھٹن ہو گیا سبھی پدہ دکاریوں کا شپت گرہن سما روکوا خوٹ دوار میں برسات میں ٹوٹے مال ندی پر بنے پول کی 26 کروڑ پچتر لاکھ کی لاغت سے مرمت کی جائے گی سرکار کی اور سے پول کی مرمت کی لیے جیو جاری کر دیا گیا ہے ملکورہ میں ایرویدک اور یونانی ابھاک کا تین دیوسیت سیویر کا شبارم ہو گیا یوک کے مادھیم سے بھی لوگوں کو نیروک رہنے کے گور سکھائے جا رہے ہیں ملکورہ کے زلے کی سلٹ ویدھان سبا کے کئی گاؤں میں آج بھی سڑک نہیں ہے وہیں گاؤں خدیرہ کا ایک ویڈیو سامنے آیا جس میں گاؤں کے لوگ مریض کو چارپائی کے سہارے روڈ تک لے جا رہے ہیں سڑک گاؤن سے سات کلومیٹر دور ہے وہیں گاؤں کے لوگوں نے ویدھائک سے سڑک کی مانگ کی ہے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ سڑک نہیں ہونے کی وجہ سے گاؤں سے پلائن بھی ہو رہا ہے گھر میں گیر ہوئی چھوڑ لگے ہاں اتراخن میں اب خادش سرکشوہ بھاگ ایسی گاؤں ہی چلانے جا رہا ہے جہاں آپ بھی پچاس روپے دے کر کوئی بھی ملک پروڈکٹ چیک کروا سکتے ہیں اب اتراخن میں فوڈ سیفٹی آن ویلز چلتی نظر آئے گی یعنی ایسی گاڑیاں جس میں ملک اینالائزر لگایا گیا ہے جس کی مدد سے دودھ میں فیٹ، ایس این ایف اور پروٹین کی جانچ کی جا سکے گی گاڑی میں ہاٹ ایر اوون سے لے کر جوس میں ملائی گئی شگر تک کی جانچ ہو سکے گی اس فوڈ لاب کو بنایا ہی جانتا کے لیے گیا ہے اس فوڈ لاب کو بھارت سرکار نے جو گاؤں گاؤں جا کے ایک اویرنیس کے لیے بنایا ہے کہ گاؤں گاؤں جائیے وہاں پہ جو فوڈ سیفٹی کا جو گورنمنٹ آف بھینڈر اور ہمارے جو پردان منتری جی ہیں ان کا ایک سپنا ہے کہ سیف فوڈ فور آل ہر انسان کے لیے ایک صاف سترا اور سچ بھوجن ہونا چاہیے اس کے لیے بنایا گیا ہے کے اندر سرکار کی طرف سے اتراخن کو دی گئی ان دو وین کی مدد سے چار دھام روٹ پر خادے پدارتھوں کی چیکنگ کی جائے گی آم جنتہ پچاس روپے میں اپنے خادے پدارتھوں جس میں دودھ دہی میں ملاوٹ کی جانچ کر پائیں گے یہ جو موبائل فوڈ ٹیسنگ وین ہے یہ ان کو اگر ہندی میں کہے تو سچل خادے ویسکلیشن سالہ یہ ایک فلی فنکشنل لیب ہے اور یہ جتنے بھی آف سائٹ پہ جا کر کے ہم اس میں فوڈ پرڈک کی ٹیسنگ کر سکتے ہیں اور ایٹی ڈیفرن ٹائپ کے ٹیسٹ اس وین کے مادیم سے اس لیب کے مادیم سے پاسیبل ہیں جو سیون میجر کومیڈٹیز ہیں ان کی اس کے مادیم سے ٹیسٹ ہو سکتے ہیں جس میں خاص طور سے دکھ دکھت پدارت ہو گئے مسالے تیل اور خادیان مٹھائیاں دی ان کی سب کیس میں چانچ پاسیبل ہے اتراخن میں سب سے زیادہ بارڈر ایریا خاص طور پر اترپردیش سے زیادہ ملک پرڈک کی سپلائی ہوتی ہے اور تیوہاری سیزن میں تو ڈیمانڈ سٹارٹ پرتیشت تک بڑھ جاتی ہے ایسے میں خادر سرکشہ ویبھاک کو امید ہے کہ ان کو اب ملاوٹی پرڈک کی جانچ میں بڑی مدد ملنے جا رہی ہے نیوزیٹین کے لیے دہرادون سے بھارتی سکلانی اونیال کی ریپورٹ یہ ہے موڈی کے من کی بات کارکرم کا آج ایک سو دس میں اپیسوڈ کا پرسال ہوا جس میں پی ایم نے اتراخن کے روڑکی میں وائرڈ لائف انسٹیوٹ آف انڈیا کے سیوگ سے تیار کی گئے ڈرون کا بھی سکر کیا اس کے مادھیم سے کین ندی کے گھڑے آلوں پر نظر رکھنے میں سیوگ لیا جا رہا ہے ساتھیوں آج یوہ انٹرپرنیس بھی ونی جیو سورکشن اور ایکو ٹوریزم کے لیے نئے نئے انویشن سامنے لا رہے ہیں اتراخن کے روڑکی میں روٹر پریسیسن گروپس نے وائرڈ لائف انسٹیوٹ آف انڈیا کے سیوگ سے ایسا ڈرون تیار کیا ہے جس سے کین ندی میں گھڑیانوں پر نظر رکھنے میں مدد مل رہی ہیں مانی دیارادون میں سی ایم دھامی گجرالا مان سنگ بوت پر کارکرتاؤں کے ساتھ من کی بات کارکرم کو سنا اور لوگوں کو سزمودد کرتے ہوئے کہا کہ اتراخنٹ سے پردھان منطری کا وشیش لگاؤ ہے اور ان کی نترت میں لگاتار پردیش کا وکاس ہو رہا ہے رکھ رہے ہیں یہاں پر ایک بریک کے لیے خبروں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے